بہت ہی مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ ایک رائٹر جن کو لوگ اتنا مانتے ہیں اس رائٹر نے اتنی گھٹیا اور گندی زوان استعمال کی بلکہ اگر آپ کل ایک میں ویڈیو دیکھئی تھی اس نے بھی انہوں نے کسی کو گالیاں دی ہیں تو ایسے لوگ جو اتنے پروبلماتک ہیں ان سے بات کرنی چاہیے میں خود ایک رائٹر ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ انسان کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے آپ کو کتنا بھی غصہ آتا ہے بڑے بڑے شوز میں بڑے بڑے لوگ غصہ کر جاتے ہیں وہ گالیاں نہیں دیتے ہیں بڑے بڑے پولٹیشنز آپس میں لڑتے ہیں وہ گالیاں نہیں دیتے ہیں سمجھداری سے کام لیتے ہیں اگر آپ کو کوئی ایشو ہے تو ہم سے بات کریں کیونکہ بات چیز سے ہر چیز تیہ ہو سکتی ہے حل ہو سکتی ہے لیکن گالی گلوچ ہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے وہ ہی تو ہے میرا جسم میری مرضی کہ میں گالیاں نہیں سنوں گے خلیل و رمان نے بلکل صحیح کہا ہے انہیں صحیح چھپ کروایا ہے غلط بات ہے وہ خود تو بیٹھیں ہیں امریکہ میں وہاں پہ بیٹھ کے یہاں پہ دنگے پھیلا رہی ہیں کیوں یہاں پہ عورتیں ہیں سب سنس والی ہیں سب کام کرنے والی ہیں اچھی ہیں گھر سنبالتی ہیں سب کام ہوتے ہیں لیکن وہ وہاں پہ بیٹھ کے چند عورتوں کو یہاں پہ آگے لگا کے دنگے پھر غلط بات ہے یہ ہونا ہی نہیں چاہیے ہمارا اسلام بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا یہ فہاشی ہے میرے میرے جو میری تنکنگ ہے یہ فہاشی ہے سر اثر خلیل ہے وہ یہ دکھاتا ہے کہ کس طریقے سے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایک بہت بڑی بیماری کا شکار ہے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے کہ ان کو لوگوں کی دوسروں کی بات جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ایک نرم طریقے سے اس بات کو وہ مانے اور ساتھ ہی اس کے اوپر دیکھیں تنقید کرنا جائز ہے پر جس طریقے سے تنقید کی جاتی ہے کہ عورت کو انسان نہ سمجھ کر اسو صرف گالی کا نشانہ بنایا جاتا ہے تشدد اور مار دھار کا نشانہ بنایا جاتا ہے یہ جو ہے ہماری تہذیب نہیں ہے یہ ہمارا معاشرہ نہیں ماروی سرمد نے جو بات کی ہے اس کے اوپر خلیل رحمان صاحب نے جو ان کو جواب دیا میرے خیال سے وہ بہت بہترین جواب تھا یہی جواب دینا چاہیے تھا ان کو یہی جواب بنتا تھا خلیل رحمان صاحب کا بلکہ اس معاشرے کے ہر مرد کا یہی جواب ہونا چاہیے جو خلیل رحمان صاحب نے دیا میری رائے تو یہ جس طرح خلیل رحمان صاحب نے ایکزیکلی صحیح کہا رہے ہیں وہ لوگوں نے اس کا مطلب صحیح مطلب نہیں نکالا ہم یہ نہیں کہتے کہ عورت کو اس کے حقوق نہیں ملنے چاہیے ایکزیکلی اس کے سارے حقوق ملنے چاہیے جو اس کے حق میں ہوتے ہیں لیکن اتنا اور نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا بے خدا الفاظ اسمال کر رہی ہے ایک عورت میرا جسم میری مرضی ہے سب کے پاس opportunity ہونی چاہیے بولنے کی I think کہ جو خلیل رحمان کمر تھے انہوں نے ایک لائن کروس کی بتمیزی کی بتمیزی نہیں ہونی چاہیے تھی اپنا ایکسپریس کرتے وہ ان کا رائٹ تھا ماروی سرمت کا رائٹ تھا بتمیزی نہیں ہونی چاہیے میں اس سے disagree کرتا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا